آج ہم بات کریں گے کہ فیمیل ایگریگ ریجوئیٹس کے لیے کون سے روزگار کے مواقع موجود ہیں اور وہ کن ذرائع سے اپنے خاندان کو باعزت اور باوقع طریقے سے سپورٹ کر سکتی ہیں میں ہوں ڈاکٹر جمیل شفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں پلانٹ کلینکس کا یوٹیوب چینل ایک وقت تھا کہ ایگری کلچر کی ڈگری میں صرف میل سٹوڈنٹس آتے تھے پھر آہستہ آہستہ ٹرینڈ چینج ہوا فیمیلز کو بھی اس ڈگری میں آلاؤگ کیا گیا اور آہستہ آہستہ ٹرینڈ اور چینج ہوا اور فیمیلز کے لیے علیدہ سے کوٹا رکھا جانے لگا اب فیمیلز جو ہیں وہ اوپن میرٹ پہ بھی کمپیٹ کرتی ہیں اور ان کے لیے ایک مقصود کوٹا بھی رکھا جاتا ہے اس طرح سے ہر سال ایک خاصی تعداد میں فیمیل ایگری گریجوئیٹس بھی یونیورسٹیز پروڈیوس کر رہی ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے لیے مارکیٹ میں ایسی کون سی جگہ ہے جہاں سے وہ باعزت اور باوقار طریقے سے اپنا روزگار کھما سکتی ہیں اور اپنے خاندان کو سپورٹ کر سکتی ہیں یاد رکھئے گا میں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے باعزت اور باوقار اللہ تعالیٰ نے خاندان کو سپورٹ کرنے کی ذمہ داری مرد کی لگائی ہے اور فیمیل کو گھر سنبالنے کی ذمہ داری دیئی ہے اور اس کے ساتھ مرد کو سپورٹ اور موٹیویٹ کرتے رہنے کا کہا گیا ہے اب یہ لفظ میں نے کیوں استعمال کیا ہے کہ آپ نے جب بھی پروفیشن کا انتخاب کرنا ہے تو آپ نے باعزت اور باوقار پروفیشن کا انتخاب کرنا ہے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے جب مرد کسی ایگری گریڈویٹس جو میل تھے ان کے لیے ویڈیو بنا رہا تھا تو میں نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا کیونکہ بعض اوقات انہیں ایسے انوارمنٹ میں جہنا پڑتا ہے جہاں پہ ان کا عزت اور وقار مجروح ہو جاتا ہے لیکن it doesn't matter ان کے لیے یہ کوئی ویلیو نہیں رکھتا ہے مرد کا عزت اور وقار اس کے گھر میں ہوتا ہے اس کے خاندان سے جڑا ہوتا ہے اس کی بہن، اس کی ماں، اس کی بیٹی، اس کی بیوی سے جڑا ہوتا ہے آج آپ کسی کی بیٹی ہیں، بہن ہیں کل کو کسی کی بیوی اور ماں بنے گی اور اسی لیے آپ نے اپنے وقار پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا ایسا روزگار نہیں اختیار کرنا مجروح ہو اب ہم بات کرتے ہیں کہ پوسیبل آپشنز کون سے ہو سکتے ہیں وہ سارے آپشنز ہی آپ کے لیے اوپن ہیں جو کہ میل سٹوڈنٹس کے لیے اوپن ہیں لیکن آپ نے اپنی مرضی سے سیلیکشن کرنی ہے کہ آپ کے لیے کون سا سوٹیبل رائے تھا آپ کے لیے جو پہلی آپشن ہے وہ اگری کلچر آفیسرز کی ہے خاص طور پر یہاں پہ کمپیٹیشن ہے لیکن فی میلز کے لیے ایک سیپرر سے کوٹا بھی رکھا جاتا ہے اوپن پہ بھی کمپیٹ کرتی ہیں اور اس کے علاوہ ان کی اچھی خاصی تعداد اس میں ان ہونے میں کامیاب ہو جاتی ہے لیکن یہ پروفیشن آپ کو اچھا روزگار تو دیتا ہے لیکن اس میں آپ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتی ہیں یا نہیں کرتی یہ آپ پہ منصر ہوگا کیونکہ اس میں آپ کو فیلڈ وزٹ کرنے پڑتے ہیں فارمر کے ساتھ ان کونٹیکٹ رہنا پڑتے ہیں اور فارمرز زیادہ تر میلز ہوتے ہیں اور گاؤں میں ہوتے ہیں اور ریموٹ ایریات میں ہوتے ہیں کیا آپ ایسے فیلڈ وزٹ کر سکتی ہیں کیا آپ فارمرز کے ساتھ ان کونٹیکٹ میں رہ سکتی ہیں کیا آپ ان کی آرڈ آرز میں کال سن سکتی ہیں اگر ایسا ہے تو آپ اس فیلڈ میں جائیں اگر ایسا نہیں ہے تو آپ اپنے فیلڈ روزگار تو کمائیں گی لیکن اپنے پروفیشن کے ساتھ سنسیر ہیں یا نہیں ہیں اپنے ڈیوٹیز پوری کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں یہ آپ نے خود سوچنا ہے سیکنڈ آپشن جو آپ کے لیے مجود ہے وہ ریسرچ سٹیشنز کی ہے ریسرچ سٹیشنز پہ آپ کو ایزا ریسرچ اسسننٹ رکھا جا سکتا ہے یا پھر اسی طرح کی کچھ اور جابز ہیں لیکن وہاں پہ بھی اچھا خاصا کمپیٹیشن ہے آج کل وہ بھی پریفر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ریسرچ اسسنٹ بھی پی ایچ ڈی اور ایم فیلڈ ہو اس کے علاوہ ٹیچنگ آپشنز آتی ہیں جو سکول کی ٹیچنگ آپشنز تھی وہ تو فیل حال کلوز ہیں آپ لوگ کے لیے کہ آپ ایڈیوکیٹرز میں یا سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں نہیں جا سکتی ہیں ہو سکتا ہے فیوچر میں کھل جائے لیکن فیل حال وہ آپ کے لیے آپشن کلوز ہے اس کے علاوہ جو آپشنز آتی ہیں ڈیفرنٹ کمپنیز میں آتی ہیں کمپنیز میں آپ کہاں پہ ایڈجیسٹ ہو سکتی ہیں آپ زیاری بات ہے سیلز آفیسر کے طور پر تو کام نہیں کریں ہو سکتا ہے کمپنی آپ کو دے دیں لیکن وہ جاب بھی آپ کے لیے سوٹیبل نہیں ہے بہت زیادہ کمپیٹیشن ہے بہت زیادہ ٹاف جاب ہے بہت زیادہ آرڈ آرز میں کام کرنے والی جاب ہے کمپنیز میں آپ کو ریسرچ ونگ میں رکھا جا سکتا ہے ان کے آفیسز میں رکھا جا سکتا ہے جو کہ میں نہیں سمجھا تاکہ آپ کے لیے سوٹیبل جاب ہے باقی آپ خود ریسائیڈ کر سکتی ہیں کہ وہ آپ کے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں ہے اس کے علاوہ جو آپ کے پاس آپشن بچتی تھی وہ ٹیچنگ کی تھی یونیورسٹیز میں ٹیچنگ یونیورسٹیز میں آپ ٹیچنگ ایگری گریڈویٹس کے لیے انتہائی مشکل ہے بلکہ کہیں لیں کہ ناممکن ہے یونیورسٹیز نے جو کرائیٹیریہ رکھا ہے ٹیچنگ کا وہ ایمفل اور پی ایس ڈی ہے اور وہ پریفر کرتے ہیں پی ایس ڈی لوگوں کو کیونکہ انہیں پی ایس ڈی لوگ اتنے سستے مل رہے ہیں کہ انہیں ایمفل اور ایگری گریڈویٹس کی ضرورت نہیں رہی اگر تو آپ ان آپشن میں سے کہیں پہ ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں تو بیل انگوڈ آپ وہاں پہ ایڈجسٹ ہوں اپلائی کریں اور اگر آپ ایڈجسٹ نہیں ہو پاتی تو میں نے کہا کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا آپ نے ہمیشہ باعزت اور باوقار شعبے کا انتخاب کرنا ہے اب وہ کون سے شعبی ہو سکتے ہیں جن میں آپ اچھی طرح سے اپنے خاندان کو باعزت اور باوقار طریقے سے سپورٹ کر سکتی ہیں اس میں سب سے جو ایزی وی ہے وہ فریلانسنگ کا ہے آپ فریلانسنگ میں اپنی سکلز امپروف کریں اور گھر بیٹھے ہوئے کام کریں اس میں بہت سارے کامز ہیں آپ ورچول اسسٹنٹ کے طور پر کام کر سکتی ہیں آپ ای کامریس میں جا سکتی ہیں آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں جا سکتی ہیں آپ کانٹینٹ رائٹرز ہو سکتی ہیں بہت سارے ایسے کامز ہیں جو آپ گھر سے بیٹھ کے کر سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس آپشنز ہیں ہوم فیکٹریز آپ بہت ساری چھوٹی ہوم فیکٹریز لگا سکتی ہیں جو کہ بہت تھوڑی انویسٹ میٹس انویسٹ میٹس سے سٹارٹ ہو سکتی ہیں فور ایزیمپل آپ صرف کی ہوم فیکٹری لگا سکتی ہیں اس کی ایلی ڈی کی ہوم فیکٹری لگائی جا سکتی ہے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو میل مینیج کریں ان کو فی میلز بڑی اچھی طرح سے چلا سکتی ہیں اس میں کوئی ایسی راکٹ سائنس والی سکل نہیں چاہیے صرف آپ کو وہ پروڈکشن سٹیپ آپ کریں اور جو مارکیٹنگ سٹیپ ہے وہ جہری بات ہے آپ بندے ہائر کر لیں یا اپنے میل جو پارٹنرز ہیں ان کو اس پہ لگا دیں یہ جو ہوم بیسڈ جابز ہیں یہ بہت اچھی ہیں آپ اس سے اچھا روزگار اور اچھے پیسے کما سکتی ہیں اور اپنے خاندان کو سپورٹ کر سکتی ہیں اور دوسری بات آپ کو کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ فی میلز جب بھی بہر موو کرتی ہیں تو ہمارے انوائرمنٹ میں ان کے ساتھ ایک میل کا ہونا ضروری سمجھا جاتا ہے کہ آپ کے خاندان میں کیا محول ہے لیکن ہمارے علاقے میں یہی ہے کہ جب بھی فی میلز جاتی ہے تو اس کا ہسپنٹ یا تو اس سے ڈراؤپ کرنے جا رہا ہوتا ہے یا پھر اگر وہ سکول یا کالیج جاتی ہے تو اس کا بھائی یا باپ اس کو ڈراؤپ کرنے جا رہا ہوتا ہے تو یہ صورتحال ہے جب آپ پروفیشنز میں بھی جائیں گی تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے ہسپنٹ پر ڈیپینڈ کر رہی ہیں کہ وہ آپ کو ڈراؤپ کرے فیڈ میں لے جائے تو یہ ایک ڈیفیکل جاب ہوگی آپ چلیے تو یہ جو ہوم بیسٹ جابز ہیں اس میں ہوم فیکٹریز آ جاتی ہیں فریلانسنگ آ جاتی ہے ای کامرس آ جاتی ہے اور اس طرح کے بہت سارے آپشنز موجود ہیں ان پہ آپ کچھ ٹائم لگا کے کوئی ایک سکل ڈیویلپ کر سکتی ہیں اور اس پہ آپ گھر بیٹھے کام لے کے اپنے آپ کو بھی سپورٹ کر سکتی ہیں اور اپنے خاندان کو سپورٹ کر سکتی ہیں تو یہ میرا پرسنل پوائنٹ آف ویو ہے بہت سے لوگ میرے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں ان کا حق ہے وہ سجیشنز بھی دے سکتے ہیں کومیٹس میں اس کو اور کون سے کون سے مواقع ہو سکتے ہیں جن کو میں نے مس کر دیا ہے تو ملتے ہیں نیکس میں تب تک اللہ حافظ